اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کو پنجابی چھکر مسالہ پلاو بنا کر دکھاؤں گی جی تو سب سے پہلے میں نے ایکساوز پین چولے پر رکھ دیا ہے اب اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے آج میں نے درمیانی کی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہس کے ضرورت آئل دیں گی آئل نیم گرم ہو جائے تو اس میں ادر لسنوں کا پیسٹ یا چاپ کی آوا جیسے میں نے چاپ کی آوا ہے دو ٹی بی سپون ہے وہ ایٹ کر دیں گے ادر لسن کو لائٹ بون ہونے تک پکائیں گے اب یہ ہلکا لائٹ بون ہو چکا ہے اب میں اس میں تیز پات اور لانگ اس میں چار پانچ لانگ ہے دو تیز پات ہے دارچینی ہے چار پانچ لانگ ہے اور دو چھٹکی جو ہے اس میں زیرہ ہے وہ میں ایٹ کر دوں گی اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو یہ جو گرم مسانے ہیں سابوت جب اوری گرم ہو جاتا ہے تو اس میں آپ پہلے بھی ڈال سکتے ہیں اور بات میں بھی ادر لسن کا پیسٹ ایٹ کر سکتے ہیں اب ادر لسن جو ہے گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں پیاس ایٹ کر دوں گی یہ تین درمیانے سائز کی پیاس ہے اور اس کو میں نے کٹ کر دیا ہے چھوٹے سائز کا کٹ کی آوا ہے اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لوں گی پیاس کو میں تقریباً گولڈن براؤن ہونے تک پکاؤں گی پیاس پرون ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں ایک کیوب ایٹ کر دوں گی آج تھوڑی ہلکی رکھ لیں گے تاکہ پیاس زیادہ کالے نہ ہو اور ان سب کو مکس کر دے جائیں گے اور ساتھ ہی ایک کلو چکن ہے اس کو میں نے ساف کر لیا تھا اسے میں ایٹ کر دوں گی ہاف ٹی سپون ہلدی اٹکی ہے کو بھونوں گی تاکہ چکن کی سمیل ختم ہو جائے آپ سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور بھون لیں گے جی تو فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور کافی تک سمیل بھی ختم ہو گئی ہے اب اس میں ٹی مارٹر اٹ کریں گے یہ چار بڑے سائز کو ٹی مارٹر ہے اور اس کو میں نے گٹ کر دیئے ہیں کالی مرچ کا پاورڈر ون ٹی سپون اٹ کریں گے یہ بلیک پپر ہے ون ٹی سپون اگر آپ مرچ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی اٹ کر سکتے ہیں نمک یعنی سالٹ ون ٹی سپون میں نے لیا ہے یہ حسب ضرورت ہے ڈھانیا پاورڈر یعنی کورینٹر پاورڈر ون ٹی سپون اٹ کریں گے لارو پاسلی میرج کا پاورڈر یعنی ویڈ چیلی پاورڈر حاف ٹی سپون اٹ کروں گی لارو کٹیبamingج کا پاورڈر یعنی ریڈ چلی ف креп حاف ٹی سپون اٹ کر دوں گی اب ان سب کو اچھے سے مکس کر دوں گی یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں ان سب کو بھول دوں گی کیونکہ فرینڈز یہ دیکھیں کافی اتک بھون چکا ہے اور کلر بھی پیارا آ رہا ہے اب میں اس میں ایک پیالی دہی ایڈ کر دوں گی اور ان سب کو مکس کر دوں گی درمیانی آج پہ چکن کو گلنے کے لیے ڈھککا رکھتوں گی پچیس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم ڈھککن اوپن کر کے چیک کرتے ہیں ویسے ہم نے درمیان میں ڈھککن اوپن کر کے چیک کرتی رہی ہوں اور چپمچ بھی لاتی رہی ہوں تاکہ نیچ سے لگے نا زارہ تیر تک میں نے اس پی اپکایا ہے تاکہ چکن اچھی طرح گلجے اور ہلک ہلکا سوپی بھی ہے آپ تیز آنچ کر کے اس کا مسالہ تیار کر دیں گے تین حدد ہری مرچیں کٹکی بھی وہ ایٹ کر دیں گے اب اس کو بھونتے جائیں گے مسالہ گھڑا ہو گیا ہے اب چودہ بھن کر دیں گے چکن مسالہ پلاو کا چکن مسالہ تیار ہو چکا ہے میں نے تین گلاس چاول کے لیے ہیں یہ سپر کنڈل کے چاول ہیں اسے میں اچھی طرح سے دھوکے اور رکھوں گی اس پر ضرورت تھوڑا سا آئل ایٹ کروں گی میں اس میں فرائے کیوے پیاس تھوڑے سے ایٹ کر دوں گی تاکہ آئل کا کلر ڈارک ہو جائے اور اس کو مکس کر دوں گی اس سے چاولوں کلر بھی اچھا آتا ہے اور فوراں مسالہ ہم ایٹ کر دیں گے جو ہم نے تیار کیا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے آج سلمیانی سے تھوڑی سی ہلکی رکھیں گے جیسے سکتے ہیں آپ بہت ہی زبندس مسالہ تیار ہوا ہے اگر آپ کو زیادہ اکھٹٹلی بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈال کے بھون سکتے ہیں کیونکہ اگر دہی تھی زیادہ میں 3 اچھے گلاس چاول اس پانی کے لئے میں ایٹ ہا س��س چاہرے پانی ہے اس کو حل کر دیں گے پانے زیادہ ایٹ کرنے سے نمک کا ذائقہ کم ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم نے نمک کا ذائقہ پورا فڑنے کے لیے اس میں حضب ضرورت نمک ایٹ کر دیا ہے چار سے پانچ ادھر میں نے حریمیٹ جبھی ایٹ کی ہے اب ہم اس کو وائل ہونے تب پکائیں گے جب تک اوبالہ نہ آ جائے گیس کی فریم تیز کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اب وائل ہونے لگ گیا ہے اب میں اس میں چاوال ایٹ کر دوں گی چمہ سے مکس کر کے چاوال کرنے تک کے لیے ڈھککے رکھ دوں گی آج ترمیانی سے تھوڑی سی ہلکی کر دوں گی اندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے نیچے دوا رکھ دیا تھا اوپر بھاری وزن کی چیز رکھتی تھی اب میں ڈھککن اوپر کر کے چیک کر دی ہوں جیتا فرینڈز میں نے اسے ایک صاف سے باہل میں شپ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لزیز چکن مسالہ پلاو تیار ہوا ہے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اسلام علیکم جزاک مدران ی�� moundbrان مدران 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 موسیقی